اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے جی سر سید احمد خان لیٹس ٹارٹ سر سید احمد خان ہندوستان کے عظیم رہنموں میں شمار ہوتے ہیں وہ مسلمان کے بہت بڑے محسن اور خیر خواہ تھے مسلمان اور ان کے بہت سے احسانات سر سید احمد خان 1817 میں دلی میں پیدا ہوئے 1819 پرس کی عمر میں تعلیم سے فارق ہوئے سر سید احمد خان خوش سمپالا تو برہ سگیر پر انگریزوں کے حکومت تھی انگریزوں نے یہ حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی وہ ڈرتے تھے کہ کہ مسلمان دوبارہ طاقت حاصل نہ کر لیں اس لئے انہوں نے مسلمانوں پر ہر طرح سے ظلم کیا اور ہندووں کو ترقی دی اور اس طرح مسلمان ترقی نہ کر سکے اور ہندووں سے پیچھے رہے گئے سر سید احمد خان کی دلی ایک خواہش تھی کہ مسلمان غلامی کی صلح سے نجات پائیں اور دوبارہ ترقی کریں وہ یہ جانتے تھے کہ انگریزوں نے چھوپی ترقی کی علم و فن کی وجہ سے کی اس لئے وجہتے تھے کہ مسلمان بھی جتید لوگوں کی تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ ہر میدان میں نہ صرف ہندووں کا بلکہ انگریزوں کا بھی مقابلہ کر سکے مسلمانوں کی تعلیمی اخلاقی اور معاشر تھی حالت کو صدارنے کے لئے سر سید احمد خان نے کئی انجمنیں قائم کی اور رسالہ تحصیب الاخلاق نکالا مگر ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے علیگر میں ایک اعلیٰ درجہ کا اسکول قائم کیا جو ترقی کرتے کرتے کالیج بنا اور پھر مسلم یونیورسٹری بن گیا یہ یونیورسٹری اب بھی بھارت میں علیگر کے مسلم یونیورسٹری کے نام سے قائم ہے اس یونیورسٹری میں لاکھوں مسلموں نوجوان نے تعلیم پائی مسلمانوں کی ترقی اسلاح اور ازادی کے لئے جتنا کام اس یونیورسٹری کے تعلیم پہ علمانے کیا اور کسی نے نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ قائد عظم اس یونیورسٹری کو مسلمانوں کا اسلاح خانہ کہا کرتے تھے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو خواب ایک غفلہ سے جگھایا رہے ہیں اور ان میں قومی ترقی کا ولولہ پیدا کیا اگر وہ مسلمانوں کی تعلیم اور انتظام نہ کرتے تو شاید مسلمانوں میں ازادی کا جذبہ اس قدر جلدی بیدار نہ ہوتا یہی وجہ کہ سر سید احمد خان کی تعلیم کی ازادی کی اولین رہنماؤں میں شمار کرتے ہیں سید احمد خان کا اتقال اسی ورس کی عمر میں اٹھارہ سو اٹھانیمے میں ہوا ان پر اللہ کی رحمت ہو آمین درج سے سوالات کے جواب دیں اب یہ جو سوالات ہیں اس کے یہ پانچ ہیں اس سے سٹارٹ کرتے ہیں جانسے ہمارے لیسن شروع گیا تھا پہلے سوال یہاں سے یہاں تک کیا خیر خواہ تھے پہلے سوال کا جواب دوسرے سوال کا جواب یہاں سے انگریزوں نے یہ حکومت یہاں سے لے کے نہ کر لیں یہاں تک یہ دوسرے سوال کا جواب ہے تیسرے سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے چاہتے تو مسلمان یہاں سے لے کے مقابلہ کر سکیں چوتھا یہاں سے ہیں ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہاں سے لے کے یونیورسٹری بن گیا یہاں تک چوتھے کا جواب پانچوے کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے مسلمانوں کی ترقی یہاں سے لے کے اسلا خانہ کہا کرتے تھے پانچویں کا پانچویں یہاں پر ختم ہوتا ہے اگلے پیچ پر آتے ہیں معنی لکھئے الفاظ محسن محسن کہتے ہیں احسان کرنے والے کو خیر خواہ بھلائی ولولا جوش سلط جدید ان پر میں نے ان کی نمبرنگ مینشن کرتی ہے آپ کو پتہ چل جائے گا دوسرا یہ ہے لڑکا کیا ہے فائل مفول کام جو ہے وہ ہمارا کام جو ہوتا ہے جو ہم کام کرتے ہیں اس کو مفول کرتے ہیں فال لائی لکھتی ہے کرنے کو کرنے والے کام کو فائل کہتے ہیں ٹھیک ہے ادھر انہوں نے کہا ہے لڑکا کتاب لایا ابھی لڑکا کیا ہے فائل کتاب کیا ہے چیز جو ہے وہ مفول ہے اور جو کر رہے ہیں کام وہ کیا ہے فائل جملے کے فائل کے ساتھ یا کس نے لگا کر سوال کریں تو فائل مفول فائل معلوم ہو جاتا ہے اور کیا یہ کس کو کے جوا میں مفول آتا ہے جیسے کون لکھتی ہے کون لکھتی ہے فاطمہ فاطمہ فائل ہے فائل مطلب لڑکی مقام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں ٹھیک ہے خط مفعول ہے خط کیا ہے کام خط کیا ہے کام ہے مفعول اور کرنے والا کون ہے جو کر رہا ہے وہ ہے فاطمہ ٹھیک ہے آپ اس طرح خانہ بنا کر پانچ جملے لکھی ہے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے بچوں لکھنے کی آئی ہوک کہ یہ لیکچر آپ کے لئے بہت ہیل فول ہوگا آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکر کریں آلافیس